بسم اللہ الرحمن الرحیم نوول ہے دلِ عزیز تحریر ہے علیزہ آیت کی اپیسوڈ 13 مصطفیٰ اس وقت کراؤنڈ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جب اسے اپنے نزدیک آتے ہوئے ایک لڑکی دکھائی دی اسے لگا شاید وہ کسی اور سے ملنے آ رہی ہے اس لئے وہ اس لڑکی کو اگنور کرتا اپنے دوستوں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا اکسکیوز میں مصطفیٰ کو اپنے قریب سے ایک لڑکی کی آواز سنائی دی تو اس نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی تھی فاطمہ مصطفیٰ کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تم مصطفیٰ نے ایک بار اپنی دائم بائن جانب دیکھا مجھ سے مصطفیٰ خود کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا مجھے آپ سے ہی بات کرنی ہے کہ آپ آنچ منٹ کے لئے سائٹ پر ہو سکتے ہیں فاطمہ مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو اسے تعجب ہوا کیونکہ آج تک کسی نیبی لڑکی نے اس کے قریب آگئی بات نہیں کی تھی آپ نے جو بھی بات کرنی ہے یہیں پر کرنے میں سن رہا ہوں مصطفیٰ فاطمہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو فاطمہ نے ایک بیچین سی نظر اس کے دوستوں پر ڈالی جو فاطمہ کی طرف ہی دیکھ رہے تھے فکر مت کریں آپ ان کے سامنے بات کر سکتی ہیں مصطفیٰ جیسے سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کے دوستوں کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتی فاطمہ کو اب کوئی اور راستہ دکھائی نہ دے رہا تھا اس لئے وہ مصطفیٰ کو ساری تفصیل بتانے لگی اس نے ساری بات مصطفیٰ کو سرسر بتا دی تھی اور آخر میں ورونے لگی دیکھیں آپ روئے نہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ اس آدمی کا نمبر مجھے دے دیں ہم ملنے گے اور آپ فکر مت کریں کچھ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ مصطفیٰ کو اس کی ساری بات سن کر غصہ تو بہت آ رہا تھا لیکن وہ ضبط کر کے کھڑا تھا اور اب وہ فاطمہ کو ہنسلہ دے رہا تھا مصطفیٰ کی بات سن کر فاطمہ کو تھوڑا ہنسلہ ہوا اور اس نے اپنے بیگ سے وہی پرچی نکال کر مصطفیٰ کو دے دی جو پرچی کچھ دیر پہلے وہ آدمی سے دیکھ کر گیا تھا ٹھیک ہے ہم اس آدمی سے ملنے گے اور فکر مت کریں آپ نے بس کچھ دنوں تک کالیج نہیں آنا جب تک ہم اس آدمی کو پکڑنا لیں تب تک آپ کالیج نہیں آئیں گے ٹھیک ہے مصطفیٰ فاطمہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے ہاں میں صحیح لایا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ہماری سینئرز ہیں آپ ہم سب کو اپنا بھائی سمجھیں اور بھائی اپنی بہنوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں مصطفیٰ کا ایک دوست فاطمہ کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے بولا تو فاطمہ کو یوں لگا جیسے کسی نے اسے نئی زندگی لٹا دی ہو جی ٹھیک ہے شکریہ بھائی فاطمہ مسکراتے ہوئے بولی تو سب بھی مسکراتے ہوئے اور فاطمہ وہاں سے چلی گئی فاطمہ کو جاتے ہی مصطفیٰ نے اپنا فون نکالا اور اس پرچی پر لکھا ہوا نمبر ڈائل کر کے کال ملائی اور فون کان سے لگایا تی سی بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا تھا ہیلو کان فون میں سے کسی آدمی کی بھاری آواز سنائی تھی میں وہی ہوں جس نے تم لوگوں کو کالج میں ڈرگ سیل کرتے ہوئے دیکھا ہے اور میرے پاس پورے پورے ثبوت ہیں اگر اپنی کھاریت چاہتے ہو تو مجھے اس کالج کے پچھلے اڈے پر ملو مصطفیٰ فون کان سے لگائے تھے سنجیدہ لہجے میں بولا جبکہ مقابل کے وہ ہوش پڑا چکا تھا کہ کون ہے تو وہ آدمی اکلاتے ہوئے بولا میں جو بھی ہوں تجھے مل کر ہی بتاؤں گا فلہار یہاں آنے کا بولا ہے کل وقت پر اس جگہ پہنچ جا رہا مصطفیٰ نے بولتے ہی فون کار دیا مصطفیٰ مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے میں تمہیں اپنے بھائی سے مدد لینی چاہیے اکیلے کچھ مت کرو مصطفیٰ کا ایک دوست مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا پہلے اسے دیکھ تو لوں کہ وہ دیکھتا کیسا ہے اور ہے کون اس کے بعد ہی میں بھائی کو بتاؤں گا اگر تو ہمارے کالج کا ہی کوئی بندہ ہوا تو اسے ہم آسانی سے ہی پکڑ لیں گے اور اگر کوئی باہر کا ہوا تو پھر میں بھائی کو بتا دوں گا پھر خود ہی بھائی اسے پکڑ لیں گے مصطفیٰ اپنے دوستوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا سب نے ہامیسے ہی لیا اور وہ سب وہاں سے اپنا لیکچر لینے چلے گئے آج وہ سب لوگ اسی اڈے پر مجود تھے جہاں پر اس آدمی کو بلایا گیا تھا مگر وہ آدمی وہاں پر نہیں آیا تھا تین گھنٹے انتظار کرنے کے بعد مصطفیٰ نے اس آدمی کو فون کیا تو اس آدمی کا نمبر بن جا رہا تھا مزید ایک گھنٹے انتظار کرنے کے بعد وہ سب وہاں سے چلے گئے ان کا ارادہ اب کل دوبارہ اسی جگہ آنے کا تھا اسی طرح کرتے آج تین دن گزر گئے تھے مگر وہ آدمی نہ آ رہا تھا اور نہ ہی اپنا فون آن کر رہا تھا مصطفیٰ نے غصے کی کوئی حد نہ تھی اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس آدمی کو پکڑ کر اتنا ہمارے کے وہ خود کو ہی پہچان نہ سکے مصطفیٰ نے اس کے نمبر پر ایک میسیج ٹائپ کیا اور سینڈ کر دیا اس میسیج میں اس نے یہ لکھا تھا کہ اگر آج وہ اس سے اس جگہ نہ ملنے آیا تو رات تک وہ تمام ثبوت میڈیا کے سامنے رکھ دے گا اور مصطفیٰ کو امیت دی کہ میسیج پڑھنے کے بعد ضرور وہ آدمی اس سے رابطہ کرے گا اور ہوا بھی ایسے ہی ابھی دس منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک ان نون نمبر سے کال آنے لگی مصطفیٰ نے وہ کال عصیف کی تو وہ ہی آدمی تھا جس نے بولا کہ وہ اسی جگہ پر آ رہا ہے ملنے اور وہ اس کے ثبوت میڈیا میں نہ لے کر جائیں ٹھیک ہے اگر تم چاہتی ہو کہ وہ ثبوت میڈیا میں کو نہ دوں تو اگلے دس منٹ تک تم اس جگہ پر میرے سامنے مجود ہونے چاہیے مصطفیٰ نے اس آدمی کو دھمکی دی تو وہ جلدی سے ہامی برتا وہ فون بند کر گیا ابھی دس منٹ ہی گزرے تھے جب مصطفیٰ کو اپنی طرف فاطمہ آتے ہوئے دکھائی دی اسے دیکھ کر وہ حیران ہوا آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں مصطفیٰ فاطمہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جس کا چیرہ بے حد صورت تھا ملنے کے لئے جسی آپ بھولا رہے ہیں وہ اس ٹیبل پر بیٹھا ہے فاطمہ آگے والی ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی جہاں دانش اور اس کے کچھ دوست بیٹھے ہوتے دانش کو دیکھتے ہی مصطفیٰ بغیر سوچے سمجھے اس پر کسی شیر کی طرح جبتا تھا اس نے تو یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اسی کے کالج میں پڑھنے والا لڑکا ہے اور نہ ہی اس نے یہ سوچا تھا کہ جس آدمی سے اس کی بات ہوئی ہے اس آدمی کی آواز سے ہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ کافی بڑی عمر کا آدمی ہے جبکہ سامنے بیٹھا دانش محض انیس سال کا تھا لیکن اس کے جس آمت اور چیرے سے وہ انیس سال کا نہیں لگتا تھا دانش کا کولر سے پکڑتے ہی مصطفیٰ اسے بے دردی سے مارنی لگا اس کے چیرے پر مکے مار مار کر اس کے چیرہ جگہ جگہ سے لہو لوحان کر دیا جبکہ اس اچانک ہونے والے حملے پر دانش سنبھل نہ سکا اور حیرانی کی عالم میں اسے مار کھاتا رہا جب اسے تھوڑا سا ہوش آیا تو اس نے مصطفیٰ کو پیچھے کی جانب دکھا دیا کیا پاگل ہو گئے ہو تم کیوں مار رہے ہو مجھے اس طرح دانش انچی آواز میں چلایا تجھے شرم نہیں آتی ایک لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے مصطفیٰ دوبارہ اس پر جپٹا تھا اور اسے دوبارہ مارنے کی کوشش کرنے لگا جبکہ دانش نے جوابی کاروائی میں اس کے پیٹ میں ایک ٹانک ماری تھی جس سے وہ پیچھے جا گیرا مگر ہاتھ پھر بھی نہیں مانی وہ پھر سے اٹھ کر آیا اور پھر سے لڑنے لگا وہ دونوں بے دردی سے ایک دوسرے کو مار رہے تھے مگر جبکہ ان دونوں کے دوست انہیں چھوڑوانے کی کوشش بہت کوشش کر رہے تھے لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ ہی نہیں رہے تھے جبکہ وہاں ایک سائر پر موجود فاطمہ خوف سے آنکھیں پھیلائے یہ منظر دیکھ رہی تھی یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا سب اسی کی وجہ سے ہو رہا تھا ان دونوں کے دوست اپنے اپنے دوستوں کو چھوڑوانے کی کوشش کر رہے تھے جبکہ آس پاس کٹے ہوئے تمام لوگ تماشا ہی بنے تماشا دیکھ رہے تھے ابھی وہ دونوں بے دردی سے ایک دوسرے کو مار ہی رہے تھے جب وہاں پر گولیاں چلنے کی آواز آئی گولیوں کی آواز سنتے ہی ہر طرف افرا تفریح مچ گئی تھی تمام لوگ آگے پیچھے بھاگنے لگے اس دوران دانش اور مصطفیٰ اپنے دوستوں سے الگ ہو چکے تھے وہاں پر موجود اڈے کے کچھ آدمیوں نے تمام لوگوں کو باہر نکال دیا کیونکہ وہاں پر گولیاں چل رہی تھی اور اس افرا تفریح میں کچھ لوگ زمین پر گر کر ایک دوسرے کے نیچے آ کر زکمی ہو چکے تھے ان کی کوشش تھی کہ وہ تمام لوگوں کو وہاں سے باہر نکال دیتا کہ کسی کو کوئی جانے نقصان نہ پہنچ سکے ان دونوں کے دوستوں کو بھی انہوں نے زبردستی باہر نکال دیا تھا جبکہ انہیں اپنے قریب آس پاس کہیں بھی دانش اور مصطفیٰ دکھائی نہیں دے رہے تھے وہ پریشانی کے عالم میں بار بار اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے جبکہ وہ آدمی انہیں اندر جانے ہی نہیں دے رہے تھے بہت زبردستی کرتے ہوئے انہوں نے ان آدمیوں کو پیچھے ہٹایا اور اندر کی طرف دھوڑے مگر اندر کا منظر دیکھ کر ان کے سر پر آسمان آگیرہ مصطفیٰ کا چیرہ بری طرح سے زکمی کیا گیا تھا اور اس کے جسم سے بھی خون نکل رہا تھا اور پاس ایک خون سے بری شیشے کی بوتل گیری پڑی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے وہ شیشے کی بوتل سے اس کا جسم چیر ڈالا ہو وہ لوگ مصطفیٰ کے پاس بھاگ دے ہوئے گئے اور اس سے اٹھانا چاہا مگر وہ بہت دیر کر چکے تھے ان کا دوست انہیں چھوڑ کر بہت دور جا چکا تھا نہ تو اس کی سانسے چل رہی تھی اور نہ ہی اس کے جسم میں کوئی حرکت ہو رہی تھی اس سے کپڑے جو جگہ جگہ سے پھڑ چکے تھے اور جسم کے حصے جہاں پر بوتل سے وار کیے گئے تھے وہاں سے خون نکل کر بے رہا تھا مصطفیٰ کی حالت دیکھتے ہی وہ لوگ زارو کتار ہونے لگے جبکہ دانش انہیں وہاں کہیں بھی دکھائی نہ دیا سر میں نے یہ سب کو جان بوجھ کر نہیں کیا تھا مجھے دمکی ملی تھی میرے مامو اور ممانی ان کے قبضے میں تھے انہوں نے بولا تھا کہ جیسا وہ بولیں گے ویسا نہ کیا تو میرے مامو اور ممانی کو جان سے مار دیں گے اور اس گھر کو آگ لگا دیں گے سر میں مجبور تھی مجھ سے گلتی ہوگی پلیز آپ مجھے معاف کر دنفات مزارو کتار ہوتے ہوئے سر جکاتے کسی مجرم کی طرح بول رہی تھی جبکہ ذر خان کی آنکھیں کھون جھلکنے کے در پر تھی وہ ذبت کے کڑے امتحان سے گزر رہا تھا اس آدمی کو پہچانتی ہو تم ذر خان خود پر ذبت کرتے ہوئے سخت لہجے میں بولا وہ چاہ کر بھی اس چیز کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا جو قصہ اسے اپنے بھائی کے بارے میں سننے کو ملا تھا وہ بہت دیتناک تھا اور یہ وہی جانتا تھا کہ وہی سب کیسے برداشت کر رہا ہے جس سر میں اس آدمی کو جانتی ہوں فاطمہ نے سر جھکاتے ہوئے جواب جیا تھا اس سے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اپنا سر اٹھائے اس کی وجہ سے ایک بے قصور مارا گیا تھا جبکہ دوسرا بے قصور قائب تھا اس دمبر سے دمکی آ رہی تھی تمہیں نمبر دو اس کا مجھے ذر خان کے اگلے حکم پر فاطمہ نے سر اٹھا کر ذر خان کی جانب دیکھا سر معافی چاہتی ہوں لیکن میرا فون اسی دن وہی پر گر گیا تھا دیکھتے ہوئے بولی کیا کہہ رہی ہو وہ آدمی مر چکا ہے ذر خان کو جیسے اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا جس سر وہ آدمی اور اس کے گینگ کا حرفت مر چکا ہے ہماری کالج میں تو اب ایسا کوئی آدمی نہیں جو لوڑکیوں کو ڈرگس دیتا ہو اور ہمارے کالج سے جو لڑکیاں ڈرگس لیتی تھی وہ سب بھی اب ہسپیٹل میں موجود ہیں اور ان کا علاج چل رہا ہے فاطمہ کی اگلی بات پر ذر خان اور زیادہ شوق میں مبتلا کر گئی تھی وہ آدمی کیسے مر سکتا ہے تم نے بتایا کہ سب کے پیچھے اس آدمی کا ہاتھ تھا پھر وہ کیسے مر سکتا ہے اسے کس نے مارہ ذر خان فاطمہ کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدہ لیجے میں پوچھ رہا تھا سر اس دن جب مصطفیٰ کا قتل ہوا تو میں واپس کر آ رہی تھی تو رستے میں وہ آدمی اور اس کے ساتھ کچھ اور آدمی موجود تھے جنہوں نے میرا رستہ روکا اور مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے لگے مگر وہاں پریچانک ایک گولی چلی اور وہ گولی اس آدمی کے بازو پر لگی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان سب آدمیوں کو سامنے موجود شخص نے قتل کر دیا اسے میری آنکھوں کے سامنے اس نے ان آدمیوں کے دماغ میں گولیاں ماری تھی اور وہ لوگ وہیں پر مر گئے تھے اس کے بعد مجھے کسی نے تنگ نہیں کیا فاطمہ ذر خان کی جانب دیکھتے ہوئے سچائی بیان کر رہی تھی جبکہ ذر خان کو مزید حیرت ہو رہی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کن الجنوں میں علجتا جا رہا ہے کون تھا جس نے قتل کیا تھا دیکھا تم نے اس شخص کو ذر خان اب کافی الجن کا شکار ہو رہا تھا اس لئے اس نے فاطمہ سے اگلہ سوال پوچھا سر وہ ایک لڑکی تھی اور وہ پورے بلیک کوسٹیوم میں موجود تھی میں نے اس کا چیرہ نہیں دیکھا لیکن وہ لڑکی ہی تھی جس نے ان آدمیوں کو مارنے کے بعد اس نے مجھے بولا کہ میں اس سب کے بارے میں کسی سے ذکر نہ کروں کچھ دیر بعد بھی وہاں پر کچھ آفیسر آئے اور پھر اس لڑکی نے ان آفیسر کے ساتھ مجھے میرے گھر بجوا دیا اور اس کے بعد کبھی دوبارہ مجھے وہ لڑکی نہیں ملی فاطمہ نے ذر خان کو تمام تفصیل بتائی ٹھیک ہے جا سکتی ہو تم اور اگر تم اس لڑکی کو دوبارہ دیکھو جب وہ تم سے ملے تو تم سب سے پہلے مجھے بتاؤ گی ذر خان فاطمہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولا جس سے ٹھیک ہے فاطمہ ساتھ جھکاتے ہوئے بولی اور اٹھ کر آفیس روم سے باہر نکل گئی جبکہ فاطمہ کے جانے کے بعد ذر خان گہری سوچ میں دوب گیا تھا اس کے تمام باتیں سننے کے بعد یہ تو ظاہر ہو گیا تھا کہ دانش وہ لڑکا نہیں ہے جس نے فاطمہ کو حیراسہ کیا تھا دانش بے قصور تھا لیکن ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا تھا کہ مصطفیٰ کا قتل کرنے والا شخص دانش آئیہ نہیں مصطفیٰ کے جسم پر دانش کی انگلیوں کا ایک بھی نشان نہیں پایا گیا جبکہ کھون سے رنگی بوتل پر دانش کی انگلیوں کے نشان موجود تھے لیکن اس سب سے پہلے ان دونوں کا جھگڑا ہوا تھا جس میں ان دونوں نے ایک دوسرے کو مارا تھا اگر ان دونوں نے ایک دوسرے کو مارا تھا تو مصطفیٰ کے جسم پر اور چیرے پر دانش کی انگلیوں کے نشان ہونے چاہیے مگر اس کے جسم پر ایسا کوئی نشان نہیں تھا جو دانش کی انگلیوں کے نشانوں سے میچ ہوتا جبکہ کھون کی بوتل پر دانش کی انگلیوں کے نشان تھے ذرک خان بڑی بری طرح الٹ چکا تھا اب ان سب سوالوں کا جواب صرف ایک ہی شخص دے سکتا ہے اور وہ ہے وہ لڑکی جس نے ان آدمیوں کا قتل کیا اسے اب اس لڑکی کو ڈوننا تھا اور یہ کام اس کے لئے زیادہ مشکل نہ تھا وہ جج تھا وہ یہ کام بارسانی کر سکتا تھا مگر اس لڑکی کے بارے میں کچھ معلومات نہ تھی سوائے اس کے کہ وہ بلیک کسٹیوم میں موجود تھی ذرک خان نے فیصلہ کیا تھا کہ جس جگہ قتل ہوا ہے اس جگہ کی سی سی ٹی وی پوٹیج نکلوائے گا اور وہ دیکھ کر ہی پتا کروائے گا کہ وہ لڑکی کون ہے جس نے ان آدمیوں کا قتل کیا جس نے ان آدمیوں کا قتل کیا